علیمت نفس ما قدامت و آخرت تمہیں کس نے کہا کہ خالی ہاتھ گیا قیامت کے دل پتہ لگے گا ایک ہاتھ میں کتنی نیکیاں اور دوسرے ہاتھ میں کتنے گناہ لے کے آیا ہے علیمت نفس ما قدامت و آخرت کتنے غریبوں کی غریبی سے کھیلاں کتنے امیروں کی امیری سے کھیلاں کتنے نیکوکاروں کی نیکوکاری سے کھیلاں کتنے بدکاروں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری کتنے عمال اچھے لے کے آیا کتنے عمال برے لے کے آیا علیمت نفس ما قدامت و آخرت خدا پاک کی قسم زبان نہیں بول لگی ہاتھ کی ہتھیلیاں بول بول کے بتائیں گی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان کو تتالہ لگا دیا جائے گا اور زبان کے بولنے والے کو اللہ کیا کہے گا امام ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں لکھا ایک منٹ نہیں بول لے گا پانچ منٹ نہیں ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹے نہیں چار گھنٹے نہیں مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں یا ربنا یا ربنا سال دو سال سو سال نہیں پانچ سو سال نہیں بولتے بولتے آواز گدے جیسی ہو جائے گی اٹھارہ سو سال تک کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا اٹھارہ سو سال کے بعد عرش عظیم سے ایک آواز لگے گی اخصہ اوفیہ وَلَا تُوْ کَلِّ مُولِ اے خبردار بھوک نہ بند کر دے آج بولنا اللہ کو پسند نہیں آرہا ہے پانچ مرتبہ عزال دے کر بلا رہے آجاؤ آج آ کر اپنی زبانوں سے مجھے میرا نام سنا کے تلے جاؤ جہنم کی آگ سے تمہیں ازادی کا پروانہ دے دوں گا ورنہ قیامت کا دن ہوگا بول بول کر گدے جیسی آوازیں آنے لگ جائیں گی جواب دینا تو دور کی بات ہے میں اللہ تمہاری طرف دیکھنا بھی گوہرہ نہیں کروں گا ایک اللہ والا بزار میں کھڑا لوگوں کی عام دورت کو دیکھ رہا تھا اور زاروں کتار ہجگیوں کے ساتھ رو رہا تھا رونے والے سے چلنے والے نے پوچھا میاں کیا بنی کوئی چیز گم ہو گئی کوئی چیز کھٹ گئی پیسے گر گئے یا سوتے والی دھیلی پھٹ گئی کیا ہوا یا جانے کا رستہ بھول گیا یا تجھے کوئی دھوکہ دے کے چلا گیا جیب کھٹ کے چلا گیا کہہ لگا بھائی ایسی کوئی بات نہیں دوہت سے بے خفر آخرت سے بے خفر دنیا کے لرہ ہائے ہائے کرنے والوں کی طرف دیکھ رہوں کبھیاں کیا دیکھ رہے کہ آج وہ آوازیں دے دے کے کہہ رہے مجھ سے صلح کر لو دکانوں پر بیٹھنے والا مکانوں میں رہنے والا کارو باہر چلانے والا پیسے کا کام کرنے والا سولے چاندی کا کام کرنے والا جوٹی کاٹنے والے سے لے کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ہزارت عظمہ کا عوضہ سباننے والے تک وہ کہہ رہے آج میرے سے صلح کر لو کوئی بھی آج اس سے صلح کرنے کو تیار نہیں وہی اللہ والا چل دل کے بعد قبرستان میں کھڑا قبروں کے درگان رو رہا تھا ایک آدمی وہی گزرا کہہ لگا بھائی اجی کیا بات ہے یہاں بھی رو رہے ہو وہاں بھی رو رہے ہو کہہ لگے رونا ایک ہے لیکن معاملہ آج ہلٹو گیا کھل بزار میں کھڑا رو رہا تھا وہ صلح کرنے کو تیار تھا یہ صلح کرنے کو تیار نہیں آج قبروں میں پڑے یہ رو رہے اور کہنے لگے صلح کر لے لیکن آج وہ صلح کرنے کو تیار نہیں یار کو بنانا مشکل ہے ماں کو بنانا مشکل ہے بیٹا نراز ہو جائے بنانا مشکل ہے بچہ نراز ہو جائے بنانا مشکل ہے خانی کے کائنات کو بنانا مشکل کوئی نہیں بچہ کہے گا میں نہیں مان دوں گا جب تک اپا جان فلانی چوکلٹی لا کے دو گے فلانا جگہ سے مجھے پیزا مگوانی کے نہیں دو گے بیوی کہے گی جا میں تیرے سے صلح نہیں کرتی جب تک میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرے گا ماں کہے گی جا جا پڑا کام کر میں تیرے سے صلح نہیں کرتی خدا پاک کی قسم ہے کوئی پچاس سال کا ہو گیا کوئی ساٹھ سال کا ہو گیا کوئی بیس تیس سال کا ہو گیا اور مالک کے کائنات کی طرح متوجہ ہو اللہ جللہ سانو نے کبھی کبھی آج تک کسی سے نہیں کہا جا میں تیرے سے صلح کرنے کو تیار نہیں علاہ العالمین تجھے راضی کرنے کے لیے مجھے اہلیان سکھا کو لانا پڑے گا شیخ الادیز صاحب کی ملت تر لہ کرنا پڑے گا تجھے راضی کرنے کے لیے کسی بڑے کو لانا پڑے گا کسی زنیا دار کو سفارسی بنانا پڑے گا اللہ جللہ سانو کی رحمت مسکرا کر تیرے میری طرح مخاطب ہوئی فرمائے ہو میرے بندے ماں باپ کو یار کو دوست کو قلبِ برادری کو بنانا مشکل ہے مجھے منانا بڑا آسان ہے یا اللہ پھر تُو کیسے مانے گا فرمائے میرے بندے دو آنسو نکال کر نخصار پر دکھانا تیرا کام ہے تیرے پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف فرما کر راضی ہونا میرا کام ہے آج جو مالکِ کائنات دو آنسو سے راضی ہو رہا ہے خیامت کا دن ہوگا اللہ جللہ شاد و قرآن میں کہہ رہا ہے حیامت کے دل تم پوری ضمیل کو سونے چاندی سے بھر کر میرے آگے کرو گے راضی ہونا تو دور کی بات ہے تیرے سونے والی ٹرے اور تیرے چہرے کی درم خالق دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا تو بس میرے بھائیو عزیزو دوستو بزرگو چھوڑو دنیا کے دھنڈے دنیا تو میرے عزیزو مل جائے گی لیکن ایمان کی دولت مقدروں سے ملتی ہے ابھی چل بچوں کے سر پر قرآن کی دستار سجی تیرے میرے سر پہ کیوں نہیں سجی اسے جا کے سوچی ہو تو سہی اسے جا کے سوچنا تو سہی تیرے میرے سر پہ دستار کیوں نہیں سجی تاجر کا بیٹا تاجر مل گیا وکیل کا بیٹا وکیل مل گیا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر مل گیا پروفیسر صاحب کا بیٹا پروفیسر مل گیا وہ میرے عزیزو حافظ کا بیٹا حافظ کیوں نہیں منا فرمایا لوگو تمہیں کیسے بتلاؤں پیسہ مل جایا کرتا ہے لیکن قرآن کی دولت پیسے سے نہیں ملا کرتی بلکہ مقدروں سے ملا کرتی ہے کیا میرے نبی نے تمہیں علال کر کے نہیں بتلایا فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دیل کی سمجھ عطا کر دیتا ہے الہو العالمین جس سے تو نراز ہوتا ہے میرے نراز ہونے کی نشانتی کیا ہے یا اللہ کپڑوں سے ننگا کر دے گا نہیں نہیں مکان کی چھت چھیلوں گا نہیں نہیں پروردگار عالم دکانداری کاروبار تباہ کر دوں گا نہیں نہیں الہی پھر تو پتا جس سے نراز ہوتا کیا کرتا ہے فرمایا دنیا بھی دوں گا مال دولت بھی دوں گا دن دنیا بھی دوں گا تخت و تاج بھی عطا کروں گا لیکن جب میں جس سے نراز ہوتا ہوں ساری دنیا تو دیتا ہوں لیکن سردے کی تو فیق نہیں دیتا ہے میرے گھر کے پڑوس میں گھر ہوگا مسجد میں آنے نہیں دوں گا مسجد کے دروازے کے پاس کڑا ہو کر حضان سننے کے بعد کہتے لگا رہا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ کر رہا ہوگا آنے نہیں دوں گا میری مرضی ہے چھلی لگانے والا پھٹا لگانے والا جوتا گانٹنے والا میری مرضی ہے میں چار چار ویل سے پیدل بلا کے اپنے گھر میں لاؤں گا اگر میں جس سے نراز ہو جائے مل آذر کیوں نہ ہو غریب کیوں نہ ہو مسجد کی دیوار کے ساتھ دیوار ملتی ہو جسے میں پسند نہیں کرتا اور جسے تم پسند نہیں کرتے اسے اپنے دروازے کی دلیز پار نہیں کرنے دیتے اور جسے میں پسند نہیں کرتا اسے اپنے گھر کی دلیز پار کرنے نہیں دیتا اس گھر میں آکے میرے عزیزو روزانہ پانچ مرتبہ آ کر حاضری لگوا لیا کرو میرے عزیزو پانچ مرتبہ اللہ کو مو دکھا دیا کرو یار کہتا ہے تیرے پاس یاری نبالے کا ٹائم کوئی نہیں لیکن تو مجھے آکے اپنا چہرہ بھی کھا دیا کر اپنے چہرے کا دیدار کرا دیا کر ماں کہتی ہے بیٹے تیرا چہرہ بدلہ بدلہ لگ رہے کیا پریشانی ہے تجھے کیا غم ہے اببہ کہتا ہے لگتا ہے میرے بیٹے کو کوئی پریشانی ہے بھائی کہتا ہے میرا بھائی پریشان ہو گیا حالی کے کائناتے ہیں اپنے گھر دل میں پانچ مردبہ بھولاتا ہے فرمایا او میرے بندے اپنا چہرہ دکھا دیا کر آکے تیرے چہرے کو دیکھ کر حالانکہ میں بزاروں میں بھی تیرا چہرہ دیکھتا ہوں بکانوں میں بھی دیکھتا ہوں حیوانوں میں بھی دیکھتا ہوں لیکن میرے گھر میں آکے مجھے اپنا چہرہ دکھا دیا کر او بندے چہرہ دکھانا تیرا کام ہاتھ بانت کے کھڑے ہونا تیرا کام اور اندر بہار سے تجھے رحمت کے چھٹیں ڈال کر واس کر دینا میرا کام ہے مجھے پتا تیرا پرزہ میں نے کہاں لگایا سارے ڈاکٹروں نے محنت کر لی میدے کی گولیاں دے دے کے میدہ تباہ کر دیا سارے ڈاکٹروں نے محنت کر لی تیرے خول کے جرہ سین کو دون نہ کر سکے اللہ اکبر گاڑی جیلم میں خراب ہو گئی کسی نے کا گجرخاں کے اندر بڑا جو ہے وہ بڑا کاری کا کاریگر ہے اللہ اکبر آج کل میرے عزیزوں کمپیوٹر کا زمان ہے آج کل میرے عزیزوں نیٹ کا زمان ہے گاڑی کو یوں کر کے حل کر لیں گے اس کے اندر کیا بیماری ہے پتا لگ جائے گا کونسی حصہ اس کا خراب ہو گیا کونسی چیز اس کی بیکار ہو گئی فرماعو میرے بندے ڈاکٹروں نے تیری بڑی تشخیص کر لی کسی نے یہاں عالی لگایا کسی نے یہاں عالی لگایا ہر ایک نے گس لگا کے پرچی لکھے دے دی اس معالی کے پاس آجا جس نے تیرے اندر کے ایک ایک پاس کو لگایا اندر کے ایک ایک حصے کو لگایا الہو الہو الہویل کیا کرو گے فرماعو میرے بندے نماز کا طریقہ دا کر کے چلا جا کبھی قیام میں کھڑا ہو جا کبھی رکو میں کھڑا چلا جا کبھی سجدے میں چلا جا کبھی اتیاد کے اندر بیٹ جا بینے میری عزت کی قسم ہے سلام پھیلنا تیرا کام ہے اور سلام پھیلنے سے پہلے تیرے اندر بار کی الٹی چیزوں کو سیدھا کر دینا میں خدا کا کام ہے آج میرے عزیز و عشق رسول کی محنت ہو رہی ہے لب بھئی کیا رسول اللہ کی محنت ہو رہی ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قربان کی محنت موت بھی قبول ہے کی محنت ہو رہی ہے نئی محنت ہو رہی خدا کے بندوں کو خدا کے گھر میں لانے کی محنت نہیں ہو رہی ہر مسجد کے لرکالے پیلے رنگ کا جببہ بیٹھ کے میرے جیسے بیٹھ جائیں گے میں اپنے بڑوں کی بات نہیں کرتا وہ تو اللہ کے ولی ہیں شیخ الادیس ہیں شیخ تفسیر ہیں میرے جیسے نکم میں بیٹھ جائیں گے جنہیں قرآن عدیس سے واسطہ کوئی نہیں نبی کے طریقے سے واسطہ کوئی نہیں لوگ پوچھتے ہیں میاں جی اہل سکھا والوں نے پوچھا میاں جی قیامت کب آئے گی میرے گا جب ممبر پر بیٹھ کر لوگ پیاز اور ٹوماٹر ادھرک کے بھاؤ بتانے لگ جائیں سمجھ لو قیامت آ گئی ہے قصور وار ہم بھی قصور وار آ بھی آٹھ دل کے بعد آئے ہم نے تمہارے چہروں کے رخوں کو اسلام آباد کی طرف کر دیا ہم نے تمہارے دلوں کے رخوں کو اسلام آباد کی طرف کر دیا آٹھ دل کے بعد آ کر میرے عزیزو اس ممبر پر بیٹھنے والے نے تمہیں اللہ رسول کا پیغام نہ سنایا اس سے بڑی بتاؤ قیامت پھر کب آئے گی اول تو آنے والا اللہ کے گھر میں تانے کو تیار نہیں سات دل تئیس گھنٹے پیتالیس منٹ کے بعد خدا کے گھر میں آئے جاؤ جیلم میں جا کے دیکھ لو کیا پتہ سکھا میں بھی کوئی ایسی مسجد میں گھڑی لگی ہو جس پہ لکھا ہو قاتے نماز ساڑھے بارہ مجھے نازال ہوگی جمعہ کی ازان ہوگی بارہ پیتیس پر ممبر پر مولی صاحب آگے بیٹھ جاوے گا بارہ پچاس پر تقریر بھی ختم ہو گئی حدیث بھی ختم ہو گئی قرآن بھی ختم ہو گیا بارہ پچاس پر تقریر ختم ہے جنلت پڑھو پچپل پہ خطوہ شروع ہو گیا ایک مجھے نماز ہے ایمان داری سے بدلہ ہو سات دل تئیس گھنٹے پہ تالیس منٹ کے بعد کیا ہنچی کتاب کو سمجھنے آئے ہو کونچے نبی کا طریقہ لینے آئے ہو کونچے جہلم کی آگ بجانے کے لیے آئے ہو اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تیری میری عقل میں قرآن پندرہ منٹ میں سمجھ آتا تو قبلی والے کے سینے پر اللہ تئیس سال میں قرآن نہ اتارتا فرمایا میرا کلام ہے تئیس سال میں تو میں نے اتارا اللہ اکبر کائنات کے اندر حضرت عزم علیہ السلام سے لے کر آٹھ ڈک اور قیامت کی صبح تک ایسا عقل ون میرے نبی جیسا کوئی آنی سکتا زہین کوئی آنی سکتا پڑھا لکھا آنی سکتا یہ گردے کا مالک آنی سکتا خوشادہ سینے والا سمجھنے والا آنی سکتا فرمایا اس عزتی نے تئیس سال میں سمجھا پتھر کاکا کے سمجھا پیٹ پہ پتھر مات کے سمجھا شہبہ بی طالب کی گھاٹی میں اپنے آپ کو لولہان کرا کے سمجھا طائف کی گلیوں میں اتنا خون نکلا کے جوتے مبارک بھی خون سے رنگین ہو گئے خود نہیں بیٹیوں کا فاق ہے گھر والی کا فاق ہے یاروں کا فاق ہے اوہ لوگو اتنی مشکلوں کے بعد تئیس سال میں تو ان پہ اتارا اور تو کون سا آج جی نصیب اللہ خواہ ہے کہ پندرہ مرٹ مرا کر قرآن سمجھ کے چلا جاتا ہے تیرے میرے پاس پندرہ مرٹ بھی کوئی نہیں مجھے ایمان ناری سے بتاؤ جس دیل کو سمجھنے کے لیے آپ کے میرے پاس پندرہ مرٹ کوئی نہیں وہ دین تجھے خبر میں جانے کے بعد من ربوں کا کیسے یاد دلائے گا من دینوں کا تجھے کیسے یاد دلائے گا اوہ میرے عزیزوں دنیا کے دھلدوں سے نکل کر تھوڑی سی خلوت اختیار کر لیا کرو اللہ جللہ شانوں کے سامنے دوزوان روحوں کے بیٹھ جایا کرو یقین جالو مجھرم عدالت میں جج کے آگے کھڑا ہو جاوے گناہ گار میرے عزیزوں ماں باپ کے آگے مجھرم کھڑا ہو جائے سر جگا کے کہ چل جلدی کر ماف کر دے اللہ کی قسم کبھا سے کبھ اتنا تو اللہ کی عزت کا خیال کر لو سارا دل گناہ ہو میں زندگی گزارنے کے بعد توبت اللہ کی توفیق نہ ملی تحجد کی توفیق نہ ملی نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملی اے کبھی تو اللہ کو آگے کہہ دیا کرو اللہ معاف کر دے فرمایاؤ میرے بلدے یا ایوہا الالسان باغرہ کبھی ربی کل قریب چل میرے گھر میں نہیں آتا نا چل میرے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا نا میرے سامنے کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا نا چل میری رامت تیرے دروازے پر پوچھنے کے لیے آگئی اتنا تو بتلا دے ایسی کونسی چیز ہے جس چیز نے تجھے میرے سے دور کر کے رکھ دیا ہے کیا ماں کے پیٹ میں تجھے نہیں سبالا کیا دنیا کسنگی میں تجھے نہیں سبالا کیا میں نے تجھے لڑک پل میں تیرا ساتھ نہ دیا بچ پل میں تیرا ساتھ نہ دیا ہو میرے بلدے جوان ہو کر اپنی جوانی میرے سامنے لے کے کھڑا ہو گیا جب تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے داڑی کی ڈرامے بازی کارٹوڑ بنا کے چلتا ہے مرچوں کو یوں کر کے تاؤ دیتا ہے خدا کی قسم میرا جلال تیرے پہ پرسنے لگتا ہے لیکن میرا جلال اس وجہ سے رکھ جاتا ہے مجھے میری عزت کی کیسا میں میرا نبی سجدے میں پڑ پڑ کر مجھے روک کے نہ گیا ہوتا میں تیری شکلوں کو کم سے تبدیل کر دیتا وہ راتوں کا اٹھ اٹھ کے رونا ایک اکرکار میں دس دس بارے پڑنا پیروں پہ ورم آگی پیر سوٹ کے موٹے ہو گئے جبراعیلہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں قبلی والے بس کر اللہ اتنی عبادت تو نہیں مانگ رہا نوروں کے فرمانے جب تک امت کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا محمد ہی عمل کرتا رہے گا کبھی آپ کو مجھے یاد آیا پانی پینا تو یاد آیا اگلہ خسک ہو گیا پانی یاد آ گیا امان کی رائے خسک ہو گئی کبھی کمنی والا یاد نہیں آیا نہ غمی میں نہ خوشی میں نہ موت میں نہ بیت میں نہ دکل ڈھاری میں نہ کرو بھار میں کسی لمحے تو اللہ کا خیال آتا ہو اللہ کے حبیب سے پیار کی پھنکے ڈالنے کا خیال آتا ہو ہاں آوے گا جب سکا کے اندر جلسہ رکھا جائے گا پانسور پیادے دے گا کوئی کہے گا نہیں مدرسے کے تعلیم علموں کو دے دو کوئی کہے گا کھانا ماری طرف سے لے لو جب سکا کے اندر جلسہ رکھا جائے گا تیل گھنٹے سال میں نبی آدھائے گا جیسے جلسہ ختم نبی در چلا گیا آمی در چلے گئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی در نبوت پر ہر وقت بیٹھے رہتے شرکار مدینہ روح کلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دل فرما دیا ابو حریرہ کیا تجھے بھوک نہیں لگ دی ابو حریرہ کیا تجھے دنی کرتا رام کرنے کو کیا تجھے دین دنی آتی شہیدنا ابو حریرہ کی آنکھوں میں آسو آگئے روکے کہنے کبلی والے اس وجہ سے بیٹھا ہوں آسمان سے قرآن قرآن آئے ابو حریرہ کو سب سے پہلے سننے کی سعادت نصیب ہو جائے آج میرے عزیزوں اللہ اکبر جس جلسے کے انوان پر آپ بیٹھے ہو کیا آپ نے آج میرے قرآن پاک کھول کے دیکھا کل کھول لاؤ پرسو قرآن پاک کی تلاوت کیو ہفتہ پہلے مرال کی تلاوت کیو اللہ اکبر اس امت پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا نراض نہ ہونا میرے عزیزوں میرے پیاروں ہم آپس کے اندر بیٹھ کے مذاکرہ نہیں کریں گے ہم آپس کے اندر بیٹھ کے مشہورہ نہیں کریں گے اس سے بڑی قیامت کونسی آئے گی اللہ اکبر ہزاروں نمازی مولی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے مولی صاحب نے لمبا لمبا رکو جھوپ جھوپ کے سنایا رو رو کے سنایا حتیٰ کہ میرے عزیزوں امام کعبہ قرآن پڑھاتا ہے تراوی میں سناتا ہے دس دس لاکھ آدمی تراوی پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کتنے بدنصیب ایسے جنہیں یہی پتہ نہیں ہوتا اللہ قرآن میں ہمیں کیا پتہ رہا ہے آج بھی پانچ نمازیں پڑھی کیا فجر کی نماز میں تلاوت نہیں ہوئی زہرہ سر کی نماز میں تلاوت نہیں ہوئی مغرب شاہ کی نماز میں تلاوت نہیں ہوئی امان داری سے بتاؤ ان پانچ نمازوں میں اللہ نے کیا قرآن میں بیاسی تھی دیا کیا کونٹ گھر لے کے گیا ہے طویز دے دو جی دم کر دو جہاں چلا جاؤں جی جگہ چلا جاؤں اچنلی پڑھ کے دینا جی بچے کو سلات پڑھ دو جی پھوک مار دو جی اللہ اکبر میرے عزیزوں اگر پھوکوں میں اثر ہوتا اللہ والوں کا طریقہ ہے اگر میرے پھوکوں پر رہتے ہیں میرا بڑا بیٹا جنید بغدادی بن جاتا چھوٹا بیٹا عبدالقادر جلانی بن جاتا میری بیٹری رابعہ بسریہ بڑھ جاتی فرمایا ٹھیک ہے پھوک بھی تب کام کرتی ہے جس چہرے پر خدا نظر آتا ہے سینے میں مصطفیٰ نظر آتا ہے ایمان کو بگاڑنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے دھنڈے معشوق چوبیس گھنٹے کے قدموں میں چوبیس گھنٹے میں قدموں میں ساری دنیا دھوڑ رہی ہے چلے گئے اللہ کے خون سے تبی لکھنا پڑے گا دس ہزار پی لگے گے اللہ اکبر معشوق کو قدموں میں لانے کے لیے ماں کی چوڑیاں چوری کر لی اب باجال کی جیمے سے پیسے نکال لیے بیل کے کانٹے چوری کر لیے خدا ہے پاک کی قسم ہے معشوق تو قدموں میں نہ آیا خود قبر کے موہ میں چلا گیا ہے کوئی گھر تو ایسا بتاؤ جس گھر میں تعویز نہ لگا ہو میری بھی جیم میں کشنک موجود ہیں تمہارے خصے میں بھی ہوں گے کسی کے پرس میں بھی ہوں گے جس کے پاس چلے جاؤ خدا پاک کی قسم ہے مرض کی تشخیص ہی نہیں کرتا اپنی کمپنی کی پناہ دینے کو اپنی کمپنی کی دوائی دینے کو تیار ہے کوئی تعویز لکھنے والا یہاں بیٹھو کوئی میرے دائے بھائے علماء کرام بیٹھو لکھو ضرور لیکن میرے عزیزو تعویز دینے سے پہلے کو جب تک خدا کو راضی نہیں کرے گا خدا کا قرآن بھی تیرے پر اثر کوئی نہیں کرے گا گھروں میں تعویزوں کی ببار لگی ہے کسی نے کہہ دیا لوئے قرآن کی نکھوا کے گھر میں لگا لے صبح صبح دروازے پہ لگا لے دیکھ کے جایا کر ازرین رزق برسے گا خدا پاک کی قسم ہے رزق تو پرسا کوئی نہیں بیوی گالیے دیتی دیتی دروازے پر آگئی ہسپتال بھرے پڑے بسٹروں پہ لوگ پڑے کسی سے پوجھ لو دکان پہ کیوں نہیں آیا اب بوجھال کو فالج ہو گیا تھا بسٹر پہ پڑے پوری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور مرے کہا یہ فالج کیوں ہو رہے ہیں لوگ بیماری میں کیوں مر رہے ہیں کوئی صحت من دنیا سے جائے نہیں رہا تو ساری دنیا کے بڑے ڈاکٹروں نے تحقیق کی اسمات پہ پہنچے فرمائیے بیماری نہیں آ رہی گریلو گالم گلوچ کے نتیجہ ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح آدمی اپنے گھر سے تیار ہو کے نکلے ابو گھر سے تیار ہو کے نکلے بھائی گھر سے تیار ہو کے نکلے بہن دروازے پڑاوے اپنی دروازے پڑاوے شوہر گھر سے تیار ہو کے نکلے بیوی دروازے پڑاوے اپنے گھر کوالے کو دے کر اپنے سر کے سائی کو دے کر جب دروازے کی چوکٹ پار کرے تو بیوی مسکرا کے کہ فی امان اللہ یا اللہ گھر کی چھٹ کے نیچے سے نکل گیا تیری رحمت والی چھٹری کے نیچے آ گیا ہے وہ دور گئے جب بیویا ناشتے پکا کے دیا کرتی چی اب صبح اٹھ رہا ہے کہہ کہہ کہ تھک گیا اجی میرے سر میں درہ جا خودی پکا لو اللہ اکبر پپو بننے کو بھی خودی پکا کے دے دو یہاں سے بنیاد چلی اللہ اکبر کپڑے خودی سری کر رہا ہے یہ تو گھر کی مال کر لے کے آیا تھا اپنی گھر کی جیون ساتھی لے کے آیا تھا اپنے گھر کا سارا بنانے کے لیے لے کے آیا تھا ایک گاڑی کے دو پئیے بنا کے لے کے آیا تھا کہ گاڑی کے جلجل کا بوجھ گاڑی کے دوسرے چیزوں کا بوجھ ایک پئیہ نہیں اٹھا سکتا آجا دوسرا پئیہ ساتھ لگ بوجھ آدھا آدھا اٹھا دیں گے یہ تو کیا بنا اس پئیے نے اپنا بوجھ بیس پر ڈال دیا اللہ اکبر گھر سے نکل رہا ہے وہ اس کو کتی کہہ رہا ہے یہ اس کو کتہ کہہ رہی ہے گھر سے نکل ہے کنجر دلے کی آوازیں آ رہی ہیں اللہ اکبر عزت کے جنازیں نکر رہے ہیں موٹر سیکل کے ٹیر گاڑی کو مار کے جا رہا ہے اس سے میں جا رہا ہے انشاءاللہ تو میرا برا وچہ رہا دیکھے گی آجا آجا ڈکوس لپاتیں نہ کر خدا پاک کی موسیقی